ایک بڑی عورت مسجد کے سامنے بھیک مانگ رہی تھی ایک شخص نے اس سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی بیٹا کمانے کے قابل نہیں ہے تو اس بڑی عورت نے کہا کہ ہے تو پھر آپ یہاں کیوں مانگ رہی ہیں بڑی عورت نے کہا کہ میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے میرا بیٹا نوکری کے لیے بیرون ملک گیا ہوا ہے جاتے ہوئے احراجات کے لیے مجھے کچھ رقم دے کر گیا تھا جو خرچ ہو گئی تھی اب مجبوری میں بھیک مانگ رہی ہوں اس شخص نے پوچھا کیا آپ کا بیٹا آپ کو احراجات کی رقم نہیں بیجتا ہے بڑی عورت نے کہا میرا بیٹا ہر ماہ رنگا رنگ کاہز بیجتا ہے جسے میں گھر میں دیوار پر چپکا کر رکھتی ہوں یہ سن کر وہ شخص اس کے گھر گیا اور دیکھا کہ دیوار پر بینک کے ساٹھ ڈرافٹ چسپا کیے ہوئے تھے ہر ڈرافٹ پچاس ہزار روپے کا تھا تعلیمیافتہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ عورت نہیں جانتی تھی کہ اس کے پاس کتنی دولت ہے اس شخص نے اسے ڈرافٹ کی اہمیت سمجھا دی تو وہ عورت بہت خوش ہوئی اور حیران و پریشان بھی ہوئی کہ دولت ہوتے ہوئے بھی وہ بھیک مانگتی رہی میرے عزیز بھائیو ہماری حالت بھی اس بوڑی عورت کی طرح ہے ہمارے پاس قرآن ہے اور ہم اسے اپنے موں سے چومنا اور ماتھے پر لگا کر اپنے گھر میں رکھنا مقصود سمجھتے ہیں جبکہ قرآن پاک کو اس کے مانے اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا اور سمجھنا مشل راہ ہے اور اس کو اپنی عملی زندگی میں ہر صورت لانے کی کوشش کرنی جائیے تب ہی ہماری دنیا اور اس کے بعد کی زندگی دونوں بہتر ہوگی بہت بڑا حزانہ ہمارے پاس موجود ہے لیکن ہماری جہالت کی وجہ سے اس میں چھپے انعامات سے آج ہم سب محروم ہیں اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی عظمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے